اسلام علیکم ایمریون کیا حال آپ سب کا ای ہوپ آپ سب خرید سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے تو جناب آج میں شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ لسوڑے کا اچار اور سب سے پہلے ہم لسوڑے کو تھوڑا سا بوائل کریں گے اور اس کے لیے میں نے پانی پہلے سے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں شامل کر دیں گے لسوڑے اور اس میں ہم کچھ ٹہنیاں بھی ساتھ میں ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ اگر وہ ٹہنیاں بھی رموپ کر دیں تو یہ پھر خراب ہو جاتا ہے ان کے اندر پانی چلا جاتا ہے تو ان کو ہم نے بوائل کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے اور ان کو جو وہ نکال لیں گے اور لسوڑے نکال کے ہم اسے کریں گے ڈرائے اور یہاں میں نے کچھن ٹاول لیا ہے اس کے اوپر میں نے اسے پھیلا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے خوشک ہو جائے اور ان کا پانی بلکل ہے جو وہ ڈرائے کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ اچار خراب نہیں ہوگا اور پورا ایک سال تک چل جائے گا اور یہ اچھے سے ڈرائے ہو چکے ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں اور میں نے یہاں ہونڈ دستے کا استعمال کیا ہے تو پہلے ہم اس میں شامل کریں گے دھنیا سابر دھنیا اور سونف اس میں شامل کریں گے میں نے دو کھانے کے چمچ کے حساب سے سارے انگریڈینٹ شامل کیے ہیں اور کلونجی ڈالی ہے اس میں میتھی دانہ ڈالا ہے اور یہ بھی دو کھانے کے چمچ ہی میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور ان کو ہم دردہ سا کوٹ لیں گے اور یہ ہم نے اچھے سے کوٹ لیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے سپائسیز میں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں نمک اور نمک میں نے دین کھانے کے چمچ لیے ہیں اور حلدی اور صرف مرش کا پاورڈر ان سب کو ہم مکس کر لیں گے تو مسالہ ہمارا ہو گیا ہے تیار تو اب ہم اسے شفٹ کر دیتے ہیں اس برتن میں جہاں ہم نے اچھاڑ ڈالنا ہے تو میں یہاں باول میں اچھاڑ بنا رہی ہوں تو اسی میں ہم شامل کر دیں گے مسترڈ آئل اور ان کو بھی ہم مکس کر لیں گے اور جب یہ مکس ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں شامل کر دیں گے لسوڑے اور ان سب کو بھی بہت اچھے سے ہم نے مکس اپ کرنا ہے تاکہ ان کا جو مسالہ ہے وہ اچھا سا ان کے اندر رچ بس جائے اور ان سب کو ہم مکس کرنے کے بعد ہے جو وہ اور آئل شامل کر دیں گے اور اتنا آئل شامل کرنا ہے کہ بلکل ان کے اوپر تک آ جائے تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی ریسپی اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ and take care بہت سوڑے